تین ماہ شعبان کی شب کے خاص اعمال اور دو رکعت نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ اور اس کی فضیلت تین ماہ شعبان کا دن بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا دن ہے اس دن ہر دعا مستجاب ہوتی ہے اس لیے کہ اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس لیے تین شعبان کی شب کے کچھ خاص اعمال ذکر ہوئے ہیں ان میں سے کچھ اعمال یہ ہیں نمبر ایک تین شعبان کی شب کو قربتاً اللہ کی نیت سے غسل کرنا نمبر دو تین شعبان کا روزہ رکھنا نمبر تین تین شعبان کی شب کو دو رکعت نماز پڑھنا جس کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو بھی شخص اس رات کو یہ دو رکعت نماز پڑھے گا قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھولے جائیں گے اور دوزخ کے سات دروازے بند کیے جائیں گے ان دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھی جائے گی ہر رکعت میں الحمد کے بعد پچیس مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کی جائے گی اس کے علاوہ تین شعبان کی شب کو زیادہ استغفار کرنا نمبر پانچ خسرت کے ساتھ سلوات پڑھنا بھی اس شب کے اعمال میں سے ایک عمل ہے موسیقی موسیقی